اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور کیسی آپ کی فیملی کیسے ہیں آپ کے بچے میں عالم دلیلہ بلکل ٹھیک ہوں اور میری فیملی بھی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ میرے بچے بھی ٹھیک ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپنی ویٹ لو سٹوری کہ کس طرح ویڈ آؤ ڈائٹ میں نے جو ہے ٹین کیجی وزن کام کیا جی ہاں ٹین کیجی جس تھرٹی ڈیز میں آئی نو کہ لوگ ٹین ڈیز میں کرتے ہیں مگر مجھے کوئی جلدی نہیں تھی کہ بے شک جو ہے نا چھے ماہ لگ جاتے ہاں نا ہم خواتین کون سا جو ہے کسی فیشن شو میں جا کے حصہ لینا ہوتا ہے جو ٹین ڈیز میں اپنی خوراک ماریں اور خود کو مجبور کریں اور خود کو مجبور کریں کہ جی حال میں وزن کم کرنا ہے اور ٹین ڈیز میں ہی کم کرنا ہے تو نہ تو ایسا کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسا کرنا جو ہے بہتر ہے اور ہم اگر خواتین کریے تو میرا خانمہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے پتہ نہیں وہ کون سی خواتین ہوتی ہیں جو وزن کم کرنے کے لیے جانا مری جاتی ہیں جیسے کہ میں بچے کو دودھ پلانے والی مام ہوں تو میرے لیے اپورٹنٹ میرا بچہ اور اس کی ہزا ہے نہ کہ جو ہے وزن کم کرنا اور ویسے بھی سب سے بڑی ٹپ تو یہ ہی ہے کہ اگر آپ بریس فیڈنگ مام ہیں تو پھر آپ کو ویٹ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جتنی زیادہ آپ اپنے بچے کو فیڈ دیں گی وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا آپ کے وزن کو کم کرنے کے لیے آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا تو میں نے جو ہے پورے مینے میں میں نے کوئی سپیشل ڈائٹ وائٹ نہیں لیے اور ایک مام جو ہے نا مجھے لگا ہے ویٹ کم کرنے میں اور یہ بھی میرے لیے حیران کنی تھا سرپرائز جب میرا ڈیلیوری کے دو ہفتے بعد والا چیک اپ تھا میرا وزن جو ہے نا ساٹھ کیجی تھا جو کہ میرے لیے جو ہے نا کافی پریشان کن تھا لیکن ظاہر ہے میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی اچھا زینب کے وقت جو ہے میرے لیے بہت ایزی سا تھا کعوہ وغیرہ بنا کر پینا ویٹ کم کرنے کے لیے کیونکہ زینب جو ہے میرا پہلا بچہ تھی اور پھر یہ ہے کہ ہم فیملی میں تھے تب ہی میں نے کوئی ڈائیٹ وائٹ نہیں لی تھی جس بیدہ آپا کا ایک کعوہ یوز کیا تھا جو کہ جو ہے بیلی کم کرنے کے لیے تھا کیونکہ میرا پیٹ بہت بڑا تھا اور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا تو وہ کعوہ جو ہے میری لیے کافی زیادہ جو ہے نا فائدہ مند رہا اس کے علاوہ باقی جو ہے نا مجھے یاد نہیں کہ ویٹ بغیرہ قطب کیا چکا تھا ابھی چونکہ جو ہے سی سیکشن تھا دو بچے تھے اور فیملی بھی ظاہرہ ساتھ نہیں ہے تو کعوہ بنانا ہی میری لیے انتہائی مشکل تھا تو اچھا جب دو ہفتے کے چیک اپ کے بعد میرا اگلا چیک اپ جو تھا نا وہ چار ہفتے بعد تھا اور خدا میرے ہزبن کو عجر عظیم عطا کرے آمین کیونکہ انہوں نے میری اتنی کیر کی ہے سب جو ہے نا انہی کے بدولت ہو پائے اور اچھا میتا ہاشا باق دس سے بارہ گلاس وارٹر اور صبح ایک سمال سپراتھا روٹی جو بھی سالن کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے نا میری رائس کی پلیٹ یہ میری نارمل سے روٹین تھی پلیننگ نہیں تھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سی سیکشن میں جو ہے نا واک اور جو ہے وارٹر جو ہے نا بہت زیادہ اپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کو حال دی کرنے کے لیے اور ٹھیک کرنے کے لیے واک سپیشلی بہت زیادہ افتر سی سیکشن اپورٹنٹ ہوتی ہے اچھا تو یہ ہے میری پلیٹ جو کہ میں تب یوز کرتی تھی اور یہ سٹارٹ ہوئی تھی میری جو ہے نا ڈیلیوی سے دو مہینے پہلے سے کیونکہ مجھے شگر ہو گئی تھی آخری جو ہے نا منس میں تو شگر میں ظاہر ہے آپ مجھے پتہ ہے کاربو ہائٹ ریئرز تو بلکل بھی یوز نہیں کر سکتے آپ تو ساتھ میں پروٹین اور بہت مشکل ایک روٹین تھی جو مینج کر کے نا میرے حزبن مجھے مجھے ڈائٹ دے رہے تھے تو یہ ابھی اس میں جو ہے نا رائس تھوڑے زیادہ ہیں تب میں اس سے بھی کم لے رہی تھی اور ساتھ میں دال بھی کم ہوتی تھی اور باقی سارے جو ہے نا جیسے کہ اپل ہے اور کوکمبر ہوتا تھا ٹھا ماتھر ہوتا تھا گاجر ہوتی تھی اور کبھی میں بنینہ لے لیتی تھی ڈیلیوری سے پہلے تو بنینہ جو ہے نا تھوڑا میرے لیے مشکل تھا کیونکہ بنینہ نہیں لے سکتے آپ شگر کے دوران اور ہاف بنینہ کبھی کبھا لے لیتی تھی اور یہاں پہ کوکم یہ جو ہے گوبی کے پتے یہ اضافی ہیں جو کہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے اور یہ ہے وہ پلیٹ جو کہ میں اس پورے مہینے میں میں نے صبح ایک روٹی کے بعد اور پھر میں یہ پلیٹ ہی لیتی تھی تین جھار بار اور اس میں میں یہ فل یوگٹ کا استعمال کرتی تھی اور یہی میری وہ ڈائٹنگ کی پلیٹ ہے جس نے میرا جو ہے وزن ایک مہینے میں جو ہے نا ٹین کیجی جو ہے نا کم کر دیا اور ساتھ میں واک اور وارٹر جو ہے بہت زیادہ اپورٹنٹ رول ہے ان کا بھی اگر آپ لوگ بھی اتنے آسان طریقے سے جو ہے نا ویڈ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس ایک جو ہے مین ٹی پی یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اس پورے مہینے میں کوئی پکوڑے سموسے اور اس طرح کی ہر طرح کی چیزوں سے پریس کنا پڑے گا جس یہی نارمال روٹین اکھنی پڑے گی آپ کو کہ صبح اگر آپ روٹی ہی کھانا پسند کرتے ہیں یا جو بھی کھانا پسند کرتے ہیں وہ کھائیں اور اس کے بعد دین بھر بس یہی پلیٹ ہے اور یوگٹ میں فل ڈپ کر کے اور میں اسی طرح سے پسند کرتی تھی اور میرے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے اور ابھی بھی میں کبھی کبار یوز کر لیتی ہوں اور ابھی جسٹ جو ہے میں انجوائمنٹ کے لیے یہ یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے کھانے کا بہت مزہ آتا ہے تو ادروائز مجھے ابھی کوئی دیئٹی وائٹنگ کی مزید کوئی ضرورت فیل نہیں ہوتی کیونکہ ٹین کیجی وزن کم ہو گیا پچاس کیجی ہو گیا تو بس اس کے بعد الحمدلیلہ ٹھیک ہے اور میرا وزن اتنی آسانی سے بڑھتا بھی نہیں ہے اور بس میری آج کی جو ویلوگ یہی تک تھا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں پھر ملیں گے اللہ حافظ